اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے ہری اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ماشاءاللہ سعید کی تیاریاں سب لوگوں کی چل رہی ہوں گی یا کچھ کی ہو گئی ہوں گی اور رمضان کے بعد سب تھوڑے سے ہی روزے رہ گیا ہیں دو یا تین تو اللہ پاک جو ہے اس برکتو والے مہینے میں جو جو سب نے دعائیں مانگیا ہیں سب کی دعائیں قبول کرے آسانیہ کرے سب کے لئے تو یہاں پہ جو ہے سہری کا ٹائم ہے سہری میں جو ہوں میں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا سالن بناوں یا کیا تو سالن پہ دل بھی نہیں کھارا تھا تو میں نے آج بہنگن کا بھرٹا بنایا تھا تو بہت سے لوگ جو ہے یہ بھرٹا سمپل بہنگن کا بناتے ہیں اور اس کو شاید پکاتے ہیں کچھ اس طرح سے لیکن میں جو ہے یہ دحی میں بناتی ہوں اور بہت ہی مسے کا بنتا ہے اور بہت ہی زبادست سا بنتا ہے تو اس طرح سے جو ہے چیزیں کرتے ہیں چولے پہ اسی طرح سے اور اس میں جو ہے زیادہ سا دہی دہی ڈال دیا دھنیا ڈال لیا تو بہت ہی بنزے کا بنتا ہے یہ اور جلدی بھی بن جاتا ہے ٹیسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی گرمیوں میں دوپہر میں اگر آپ یہ کھائیں تو اس کا بہت ہی مزا آتا ہے اور بہت ہی سکون ملتا ہے کیونکہ اس میں دہی ہی ہوتا ہے اور ٹیسٹ فول بھی ہوتا ہے تو بہرحال بھی میں نے بینگن کا برتا بنایا ہے سہری بنائی آج کا ٹائم کا بلکل بھی نہیں پتا چل رہا کیونکہ کچھ پیکنگ چل رہی ہے کچھ کام گھر کے اور کچھ سے ظاہر ہے آج کل ماشاءاللہ سے تاک رہتے ہیں تو بلکل بھی ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر جاتا ہے تو جی صبح میں جو ہے زیان کے لیے زیان کو بوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کیا بناو تو بھی پھر ایسے تھوڑے سے یہ دلیا پڑا ہوا تھا تھوڑا سا یہ بنا کے دیا اس کو تو اتنے شوق سے نہیں کھاتا بس یہ ہے کہ تھوڑا وہ کھا لیتا ہے لیکن یہ اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے تو کبھی کبھی جو ہے میں یہ بنا دیتی ہوں اس کو تو اس طرح سے اس کو میں پکا لیتی ہوں تھوڑا سا دور ڈال لیتی ہوں بیچ میں کوئی بھی چیز کوئی خجور ڈال لی کوئی فروٹ ہوا وہ ڈال لیا تو جس کے بعد پھر ہم نے گروسری کرنی تھی گروسری کرنے کے لیے چلے گئے کیونکہ ایک دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنے سارے اس میں کام ہوتے ہیں تو کام بھی ہتم کرنے ہوتے ہیں تو برحال پھر گروسری کی گھر کا سمان سارا لیا گروسری بھی اس طفح اتنی لیٹ ہو گیا آمس مہینے کا انڈا آ گیا تو آج ٹائم ملا تھا گروسریز کرنے گروسری گھر پہ آ کر جب میں نے افتاری تیار کرنی تھی افتاری تیار کی تو مکسر جو میرے پاس بڑا بات ہے سینڈوچیز کا اس کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے تو بس یہ ہے کہ آج میں نے تو اس سے ڈیفرنٹ ٹائل میں بنایا تھے اس پہ تو اچھے چیز ایڈ کر لی تھی کیونکہ چیز کا فلیور مجھا اچھا لگتا ہے تو برحال اس طرح سے بنانے کی ریسیپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس طرح بھی بہت زبرزر سے بنتے ہیں اور بہت مزی کے بنتے ہیں تو برحال سینڈوچ میں نے بنائے اس کے بعد جو باقی ساری تیاری بھی کرنی تھی افتاری کی وہ بھی ساتھ ساتھ کر لی اتیس زیادہ نہیں کی تھی بس نورمل سے بنائی تھی افتاری کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا واپس آکے ٹائم بھی تھوڑا سا تھا تو پھر جلدی میں جو بھی بنا تو برحال جی افتار بنائی اور اس کے بعد جو ہے پھر افتاری کا ٹائم ہوا افتاری کی تو یہ دیکھیں جی افتاری میں جو ہے میں نے روز تو میرے پہلے فریز ہو ہوئے تھے بس فرائز میں نے فریش بنائی تھی اور سینڈوچ اور بس اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سی شاپنگ کرنی تھی شاپنگ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ اپنے لئے تو مجھے بالکل کوئی ڈریس نہیں پسند آیا دو تین دفعہ ویزٹ کیا تو کچھ بھی نہیں پسند آتا تو برحال میں مزیان کی کپڑے تو لینے تھے تو میں نے سوچا جس کا کام کمپلیٹ کیا جائے میرا اپنے بھی جو سمنے لینے تھے وہ بھی لے لیے تو برحال کیونکہ ٹائم پیچھے تھوڑا سا ہی تھا تو اس لیے آج کا یہ آپشن تھا تو جو بھی سارا کچھ کرنا تھا اتنے میں کیا اور اس کے بعد جو ہے پہ ممکار آئی تو میرے ایک پارسل آیا بات ہے درات سے جو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو مجھے مینی سٹیٹنر چاہیے تھا بلکل پاکٹ فرینڈلی ٹائپ جو میں ہینڈ بیگ میں ایزیلی کیری کر سکوں تو میں نے چھوٹا سا سٹیٹنر مکوایا تھا ہوتر کیا تھا مینی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ کس طرح ہوگا لیکن بڑھال چیز جو ہے وہ ایس ویسی ہی آئی تھی جیسی پیکچر میں تھی اور اس کے بعد میں اس کو یوز بھی کیا اس کا ریزلٹ بھی بلکل زبردست اس طرح بڑھے سٹیٹنر کا ہوتا ہے ویسے ہی تھا ایون کے جو ہے یہ پالوں کو کرل کرنے کے لیے بھی بلکل زبردست ہے اس نے کل بھی بہت اچھے ڈالے تھے تو میرے طرف سے تو یہ بلکل ریکمنٹری ٹائم اس کا لنک بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کیونکہ اس کی پرائز بہت ہی ریزنیبل ہے تو آپ لوگ اس کو ایزی جو ہے آہ ٹریول وغیرہ میں کیری کرنے کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں تو برحال جی یہ تھی کچھ دنوں کی جو ہے میرے بلوگ تھا تو امید آپ کو اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت حیال رکھیں اللہ حافظ